اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حالیں آپ سب کے امید سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویلوگ کے شروعات میں گاجر کے حلوے سے کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں ونٹر ہو اور گاجر کا حلوہ نہ بنیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کلو میں پاس گاجریں تھی ان کو قدو کش کر کے چڑھا دیا پھر میں نے ایک چھوٹا گلاس دودھ کا ایٹ کر دیا میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بناتی ہوں اس طریقے سے کہ میں گاجروں کو ایک ساتھ دودھ بھی ڈال دیتی ہوں اس میں چینی بھی ڈال دیتی ہوں اور کریم بھی ایٹ کرتی ہوں کریم ڈالنے سے آپ یقین کریں اس کا فلیور اور انہینس ہوتا ہے بلکل ہلوائی جیسا ہلوہ بنتا ہے اب میں نے اس میں کریم بھی ڈال دی ہے اب میں اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ چینی آٹ کر رہی ہوں ہم لوگ بہت زیادہ میٹھا نہیں کھاتے بہت زیادہ تیز میٹھا پسند نہیں کرتے ہم لوگ تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بلکل آٹ کیا ہے آپ لوگ جتنا پسند آپ لوگ ایسے اٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ کو پتہ یہ چینی بھی ڈال دودھ بھی ہے تو ان کو تھوڑا سا ڈرائ کرنا ہے ہم نے تو میں اس کو تھوڑا سا ڈرائ کرنا ہے اس میں اس پروسیز میں ہی جو ہے جو چیز ہے نا وہ اسی پروسسس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ادر وائز بہت کوئک بن جائے گئے یہ دیکھیں اور موسٹ یہ ہو چکا ہے بس تیاری پر ہے تھوڑا سا اور میں اس کو ڈرائے کروں گی ویسے تو ہو ہی گیا پھر میں اس میں الائچی پاوڈر ایٹ کروں گی الائچی پاوڈر بھی اپنے ٹیسٹ کیا کارڈنگ الائچی پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد میں اس پہ کھویا ایٹ کروں گی کھویا بعد میں بھی کروں گے لیکن ابھی تھوڑا سا میڈ میں بھی کروں گی یہ چلا گیا الائچی پاوڈر اور اس کے بعد اب جائے گا کھویا اچھے سے مکس کریں گے ہم اس کو امید ہے آپ کو میری یہ ریسی بی بسند آئے گی چینے جی ہلوہ تو بلکل ریڈی ہے اب آپ لوگ سوچوں گے کہ یہ اتنی جلدی ریڈی بھی ہو گیا تو کھوئے کے ٹائم پہ جو ہے ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا یہ جو اب جو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کلپ ہم لوگ دبائی فریم کر جو تو میں نے وہاں پہ چھوٹا سا ریکارڈ کیا تھا ڈر بھی لگ رہا تھا اور چلتے میں مزہ بھی بہت آر تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کیا جائے بہت پیارا بنایا وہ انہوں نے نو ڈاؤٹ اور یہ ہم لوگ گلاس پر چل رہے ہیں بہت اچھا رہا تھا اس کے بعد اب ہے رات کا ٹائم اور یہ میرے ہزبن بھائر سے کھانا لکھ رہے تھے یہاں سے ہم نے یہ انڈین ریسٹورنٹ ہے یہاں سے ہم نے پس تائم منگوایا تھا ان کا بیف جو فرائے تھا یہ بہت بہت ٹیسٹی تھا یقین کریں آپ لوگ اب ٹائم ہے جی آپ لوگ اجازت چاہنے کا اگر میرا ولوگ پسند آئے تو پلیز لائک شیئریں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ